اچھا حضور یہ بتائیں کہ حضور خاجہ غریب نواز کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں علامہ صاحب سب سے پہلی بات یہ چونکہ ایک واقعہ آپ کو شروع سے بتایا جائے آپ حضرت امام موسیٰ قاظم کے شہزادیں ہیں امام حسین کے خانوادے سے ہیں آل امام حسین ہیں اولاد امام حسین ہیں آپ حسینی حسنی سید ہیں آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ عثمان حرونی آپ کے خدمت میں بیس سال آپ رہے آپ نے بیس سال خدمت کی اور راہ حق کی تلاش میں رہے پھر ایک مرتبہ حضرت خاجہ عثمان حرونی نے حضرت خاجہ غریب نواز کو اللہ کے گھر لے کے گئے جیسے اللہ کے گھر لے گئے اور کہا ہے اللہ میں اپنے اس محبوب ترین مرید کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا پھر اللہ کے گھر لے جانے کے بعد رسول اللہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں عثمان حرونی اپنے اس پیارے محبوب یا رسول اللہ حسن سنجری کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ قبول فرمالی جئے روزہ رسول سے آواز آتی ہے ہم نے حسن سنجری کو قبول فرمایا ہم نے حسن سنجری کو قبول فرمایا یہ میرے دین کے موئین ہیں یہ میرے دین کے موئین ہیں اور یہ غریب نواز ہیں تا قیامت جو بین کی بارگاہ میں آئے گا نواز تا جائے گا خالی جھولی لائے گا بھری ہوئی جھولی لے کے جائے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و نظر عطا ہے حضور غریب نواز پہ پھر کچھ عرصہ حضور خاجہ غریب نواز آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے متولی رہے خادم رہے خدمت کرتے رہے ایک دن روزہ رسول سے آواز آئی ایک دن روزہ رسول سے آواز آئی مہین الدین کو بلایا جائے ایک مہین الدین صاحب اور بھی تھے وہ تشریف لے گئے فرمایا مہین الدین حسن کو بلایا جائے یعنی حسن سنجری حضرت خاجہ خاجگان مہین الدین حجمیری مہین الدین حسن کو بلایا جائے تاریخ جانتی ہے کتابیں بھری پڑی ہیں حوالے بھرے پڑے ہیں سرکار غریب نواز رسول اللہ کی بارگاہ میں ہجرے کے اندر جب گئے تو سرکار غریب نواز کے اس حوالے سے حوالے بھرے پڑے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ اپنا نائب اپنا جانشین خالیفہ الرسول فی الحند مقرر کر کے خاجہ صاحب کو ہندوستان بھیجا